موسیقی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح آپ جی سب دا بہت بہت سواگت ماتا گجری حال ماتا سندری کالیج ویچ شارٹ ٹرم گرو گرن صاحب ادین کورس دے چودھویں سیشن دی پہلی کلاس ویچ اس تو پہلا کے اسی آج دے وشے تے آئیے کچھ دو چار اور گلہ اس کورس دی کلاس دیا کوڈ آف کنڈکٹ مریادہ دیا سب تو پہلا تھا میری ہاتھ جوڑ کے بین تھی کہ یہ کورس سارا پوری دی ریکارڈنگ ہون دیا ہے اور یہ ریکارڈنگ پھر پورے یوروپین کنٹریز دو جا کے اتھے ایک سکھ چینل ہے اس تے ٹیلی کاسٹ ہون دیا ہے اور سانو ہر وار ایک پرابلم ضرور آن دی ہے کہ ٹیلی فون وجدے نے تو ایک تا میری سب تو پہلے بین تھی کہ اگر آف کار سکو تو بہت ودیا کوئی دکت ہے تو پھر اس نو میوٹ کار لو ٹیلی فون آنو او دے نال کی ہون دا ہے کہ جدوں چلدے لیکچر ویچ ٹیلی فون وجدے نے ایک تنا جڑے لیکچر سہبان نے وقتہ سہبان نے انہ دی اٹینشن ڈیورٹ ہون دیا ہے اور تو اڈے بھی جڑے آس پاس بیٹھے ہون دے تو پوری کلاس دے ویچ اس نال ڈسٹربانس آ جان دیا ہے ہون دا ہے کہ اسی سیچے ڈے سنڈے ساڈیاں کلاسز نے سیچے ڈے دا ٹائم تو انہوں سب نو پتہ ہے ٹھائی وجہ اور سنڈے گیارہ وجہ اور دو دو لیکچر اسی سیچے ڈے دو لیکچر سنڈے دو لیکچر اور ایک لیکچر پنجام منٹ پنتالی پنجام منٹ اور اس تو بعد پھر اسی بار ایک ٹی بریک رکھا ہے دس ایک منٹ دا آپ سب جیلی چاہ دا انزام ہون دا اور چاہ پی کے پھر اسی اتھے آگے بیٹھنا ہے اور دوسرا لیکچر اور سنڈے نو ہی اس طرح ٹی بریک ہے اور اس تو بعد اسی سارے آنے جدو اتھے دوسرا لیکچر ختم ہونا ہے اسی سارے آنے پھر اتھے ماتا سندری گردوارے جانے ہیں اتھے گرمت کالی دے کمپلیکس وچھ آپ سارے جیلی لنگر تیار ہون دا ہے اور ہمیشہ جنہ چیلے کورس چلنا ہے سب نو بینتی ہے کہ آپ جنے لنگر چھاک کے جانے ہیں تیسرا جڑی بڑی اہم گال ہے میں کل بھی گردوارہ صاحب دے وچھ ایک گال کیتی سی ہے کہ ساڑھی آم کوم دے وچھ درم پرتی اتحاس پرتی بہت سارے سوال ساڑھے بچیاں چنوجوانہ وچھ یا تواڑی ساریاں وچھ ہوسک دے نے ریگارڈنگ ریلیجن ریگارڈنگ سکھ ہسٹری ریگارڈنگ پورے اس محول دے وچھ دے پر اتھے صرف تے صرف صاحب شرگو گرند صاحب جی بارے ساڑھی چرچہ ہونی ہے جتنے بھی لیکچر نے سارے دے سارے صاحب شرگو گرند صاحب جی دے تے اتھارت نے چاہے وہ وومن ایمپاورمنٹ ہے یا جتنے بھی سبجیکٹ نے اسی گرو گرند صاحب تم باہر جا کے کسے بھی گال دا اتھے اسی اگر نہ تا سپشٹی کرن دے نا اسی کوئی کسے سوال دا جو آپ دے سکتے ہیں ہاں گرو گرند صاحب دے بانی بارے گرو گرند صاحب دے فیلوسفی بارے گرو گرند صاحب دے بارے کوئی بھی ہو سوال تو اٹھے زین وچ ہوئے تو اس دا بھی ایسی ایک جیڑا اتھے تریک ہے کہ ایسی ایک بار بوکس آج شاید پہلا دین ہے تو بچے بول گئے نے ایک بوکس لگے تو اسی کوئی ریٹن سوال تو اٹھے من وچ ہوگے او دے وچ پا دے ہو تو اسی کوشش کرانگے کہ تو اٹھے ہو سارے سوال لاندہ جیڑا جواب ایسی اتھوں دے سکیے اور اے بیالی لیکچرہ دے وچ ایک کورس پورا ہونے ہیں موسٹلی تو انہوں اسی شاید ساٹھ پرسنٹ پہنٹ پرسنٹ دے قریب لیکچر جیڑے کچھ ساڑے کول ریٹن مٹیریل ہوندے ہو تو انہوں اسی ڈسٹریبیوٹ کرانگے جو میں آج دا جیڑا لیکچر ہے اے تو انہوں شاید ٹی بریک وچ او ڈسٹریبیوٹ کرانگے تو دوسری تیسری گال جیڑی ہے کہ جدوں اے ختم ہوئے گا اس تو بعد اسی ایک ریٹن ٹیسٹ رکھا ہے اور اس پھر ٹیسٹ دے ہوتے ریگارڈنگ دس فل کورس جیڑا بھی کورس ہی توڑی ہیں کلاسز ہونگیاں انہا نالی سبندت اسی ایک چھوٹا جاے ایکزام رکھا ہے ڈیڑھ دو گھنٹے دا بس کیونکہ ساڑا منہ ہے کہ جیڑی چیز تسی سن دے ہو اگر تسی لکھ لو تو سدھی توڑے ذہن دے بھی چودہ جیڑا رکھن دے لوک ہو جان دی ہے تو اس ٹیسٹ دے دارت پھر اسی تھوڑی جی میریٹ لسٹ بنا کے سیٹیفکیٹ اسی سب نو دینے ہیں جیڑے بھی جوائن کر دینے اور ٹیسٹ جیڑے میریٹ لسٹ چاندینے ہیں اس سے سافر اسی انہا نو جی میں کل آنر کیتا ہے اس طرح سی آنر کر دیا تو آج دے آج دہ جڑا ساڑا سب تو پہلا ساڑا وش ہے تو آنو سارے آنو اس لیبس جیڑے نے یہ تو آنو سارے آنو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے نہیں جی کسے نہیں ملیا تھے باروں ٹی ٹائم بھی لے 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 گا آج دہ جڑا ساڑا سلیبس ہوئی ہے کہ وٹیز ریلیجن اور آج دے اس موڈرن ایرا ویچ اس آتھونک سمیہ ویچ درم دی پرباشہ کیا ہے اور درم ہے کی دی ریلیوینس کیا ہے تو اے لیکچر ڈاکٹر ہربجن سنگھ جی پنجابی انیورسٹی جنہاں نے سکھ درم ویچ جوت دا سنکلپ دے اوتے پی ایچ ڈی کیتی ہے اور بہت کام انہاں نے گربانی ویچ کیتا ہے جی میں نرکت شری گرو گرن سہیب دے انہاں نے اتھے انہاں نے کام کیتا ہے ایک پندت تارہ سنگھ گرو گرن سہیب کوش ہے نروتم گرو گرن سہیب کوش اوہ دی ری ایڈٹ کیتا ہے انہاں نے دس ہم گرنت تے بڑا کام کیتا ہے گرو گرن سہیب تے بہتے روانے نے کافی کچھ لکھیا بھی ہے اے ساڑے ویچ نے ان جیڑا آج دا ویش ہے میں انگلیش ٹریبیون پاد رہے ہیں اسی پرسو نرسو تے اس ویچ میں پڑھیا کہ ستائی اکتوبر دوہزار گیارانو پوپ بینڈٹکٹ جیڑا سولوان پوپ ہے اس نے لگ بگ تین سو ریلیجیس لیڈرز اٹلی دے ویچ بلائے نے اور اوہ تے ایک بڑی بڑی انٹر ریلیجن میٹنگ ہوئی ہے اور اوہ سبجیکٹ سی کہ وائلنس ان دے نیم آف گاڈ اس دے ہوتے ہیں ساڑے انڈیا چاو سوامی اگنی ویش گئے نے کیونکہ وہ خبر سوامی اگنی ویش نہ سی تے میں پڑھ رہا سی کہ جرنی آف ریفلیکشن ڈائلوگ اور پریئر فار پیس اور جسٹیس ان دے ورڈ ان جیڑے دھرم نو مندے نے انہ دے منہ دے ویچ خاص کر کے ساڑے بچیاں تے نوجواننا ویچ جیڑی آج بڑی بڑی ایک چنٹا چال رہی ہے ساڑے ویچ اور پورا سکھ جگت کی پورے دارمک جگت دے لوگ اے چنٹا کر رہے نے کہ دنیا دا کوئی دھرم کوئی وائلنس دی گال نہیں کر دا لڑائی چگڑی دی گال نہیں کر دا تا کی کارن ہے کہ آج دنیا ویچ جتنی وائلنس جتنی قتل وگارت ہو رہی ہے وہ دھرم دے نا دے ہو رہی ہے یہ دا صدہ تے سپشٹ مطلب ہے کہ کتھے نہ کتھے ساڑا پریچنگ سسٹم درما دا چاہے وہ سکھ دھرم ہے چاہے ہندو دھرم ہے چاہے اسلام نہ ہے کتھے نہ کتھے پریچنگ اچھ کوئی پرابلم ہے کسی اپنے بچیاں نو نوجوانا نو سمجھانی پا رہے تو ساڑا چت کیتا ہی جدو ایک کورس سارا سوچ رہے سی کہ ایک کورس ہی کس طرح کری ہے سب تو پہلا ساڑا جڑا سبجیکٹ سی ہی ہے کہ یہ دھرم دہر سبجیکٹ ہے اس نو اسی لے آئیے کیونکہ ایک منوک ہی ایسا ہے جیڑا کہنے دینے کہ سماج بنا کے رہن جینا چند ہے اور اس سماج اور چنگا سماج تادی بن سکتا ہے کہ یہ کسے قائدے قانون تے منوک چلے اور قائدے قانون تاد ہی سفل ہو سکتے نہیں جی کوئی پلٹیکل سسٹم یا کوئی راج ہوئے کوئی ڈر ہوئے تائیم لوگ بندہ جڑا ہے وہ قائدے قانون تے چلے گا اور یہ سارے قائدے قانون بارلی عملہ دے لئے ہی تا چھیک ہے لیکن جیڑے اندرلے عمل نے جی میں کام کروز لوگ موہ ہنکار اس تے قائدے قانون نہیں چال سکتے تا انہاں نو کنٹرول کرن لی کوئی ایسی طاقت یا ایسا زور ضرور چاہید ہے اور او جیڑی طاقت ہے انہاں اندرلے آنہاں نو کابو کرن لی او اتھے درم دی ضرورت پیندی ہے اسی بچیاں نو یہ سکانے ہیں میں ڈاکٹر ہربجن سنگ جنو بینتی کرانگا کہ جیڑے آج دے سبجیکٹ نو اسی لگ بگ پنتالی پنجاب میٹے ویچے لیکچر پورا کرنے کہ آج کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس لیے محسوس ہو رہی ہے اور ساڑھی چنتہ بھی یہ ہے کہ جدہ اسی آس پاس اپنے دیکھ دیاں تو بڑا برا حال ہے بڑی چنتہ دا بشاہ ہے چنتہ سب تو موڈیتا ہے کہ بچے آج اپنے ماں باپ دے آکھیں ہی نہیں لاغ رہے they don't obey their parents ساڑھے ایجوکیشن سسٹم جو میں شاید کالے بھی گال کیتی سی کہ ساڑھا ایجوکیشن سسٹم ہے بچے آنوں پیسے کماندی مشین دی طرح وقصد کر رہا ہے پر ایک چنگا انسان کے میں بننا ہے ایک کسے یونیورسٹی کسے ساڑھے ایجوکیشن سسٹم دے ویچ اس نوں اسی ایک دم ایک پاسے راکھ دیتا ہے تو اس لئی چنگے سماج لئی چنگی قوم لئی اسی چاہیے کہ اے سبجیکٹ جڑا ہے اے اسی سب تو پہلا ہی رکھئے میں ڈاکٹر بھجن سنگھ جنہوں بیلتی کراؤں گا کہ وہ آکے اپنے گال کر رکھے بہت ستکار یوگ پرم پیارے گرمنٹ کالیج دے چیئرمین سردار حریندر پال سنگھ جی اتی تتو گیان دی ابھیلہ شاہ لے کے اس سماغم وچ آئے پرم ویکی پرم پربود گیان جگیسو جی وحیرو جی کا خالصہ وحیرو جی کی فتح جگرد دیوچ ستھائی تب نئی ہے اس ستھرتا ہے اس ستھائی پن ہے نشورتا ہے جہاں جنہوں ناشمانتا کہندے ہیں اپنے سمیت کوجو بھی اجیہا سانو نظر نہیں آندا جیڑا کے چیر ستھائی ہوئے ہر چیز آس پاس تھی اپنیاں اکھاں دے سامنے نشت ہندی اسی دیکھ دے ہاں تے اے وی ساڑھا اندازہ سچ ہے کہ نہ اے ساڑھی ترتی ستھر ہے نہ اکاش ستھر ہے نہ ہور گریس ستھر ہن جو آیا سچل سی سب کوئی آئی واری ہے سب کوئی بینسن ہار ویخ کے ستھائی تب دی پال وچ کسے سٹیبل چیر جیوی وستو دی پال وچ پھر اسی اکلپنا کر دے ہاں کہ درشت مان جگت جس ستھائی نہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی سپرنیچرل ہوند ہے جسے قارن اے سنسار ہوند وچ آیا ہے بلکہ او دے وچوں نکلے ہاں تو او دے وچی جا کے مل جاوے گا او ناشمہ نہیں او ستھائی ہے اس وشواس نوں لے کے ترم پیدا ہوندہ ہے بنیادی چیز ترمہ سے اے ہے اس جگتوں بار یا اس جگتوں اوپر کیونکہ کچھ اسی وائی گروہ نے کہاں گے جگتوں پر یہ بھی ہے اللہ نے اس ستھائی کاشتے اسلام کہے گا مہاتمہ بودھ جی انہا واسے ایک اینہ اوکھا کیونکہ وہ اس تردیدے بھی اکتیسن انہا واسے میں جگتوں اوپر شرد برتیا ہے جگتوں پرے تے جگتوں اوپر ایسی ہوند جیڑی کے صدیوی ہوئے جیڑی کے قدرتوں اوپر ہوئے اس دی مانتا ترمدہ ادھار ہے پر ابحاشت تے کئی طریقیانہ ترمدہ کیتا جاوے گا ترمجدہ ہے کسی خاص جیڑے کھٹے دے لوک نے انہا دیاں جیڑیاں پوجا بیدیاں نے انہا دیاں مانتا وہاں نے تارمک انہاں نو بیوستت کرن بالا جدہ ہے انہوں بھی اسی ترم کہندے ہیں پوجا بیدیاں نردھارت کرنیاں ایک انشاثن قائم کرنا یہ ترمدہ کھیتر ہے پرانتو واسسا وچھ ترمجدہ ہے وہ وہ ultimately ٹکیا ہویا ہے کسی سپر نیچرل پاور تے کسی پرا پاوتک شکتی دی کلپ نہ تے کہ کچھ ہے پھر وہ جو ہے وہ جے اس جگت نہ نہ توڑ دیئے اس جگت وچ نہ ہوئی تابی اوکھا ہے پھر اسی ایک اپنا کر دیاں کہ وہ جڑی شکتی ہے پرا بھاوتک وہ جگت وچ بھی ویدمان ہے تے ساڑے اندر بھی ویدمان ہے او ستھائتو جیڑا بار نظر نہیں آن دا اسنو اندر ٹونڈن دا یتن کر دے ہاں تے اس پال دے وچھ جدو مارک درشک ساڑے مہانپورش بندے نے جنہ نے اس ستھائتو ٹونڈیا ہے تاں او سانو ہی سمجھا دے نے کہ بارلا تے اندرلا ستھائتو ستھرتا جڑی ہے اسنو اکمک کرن دے نال جے بار ستھائتو نہیں ہے تاں اندر بھی اشانت ہوئے گا جے اندر اشانت ہے تاں بارلا با تورنمی سڑکے سے کامتا نہیں اے جڑی اے سارا پروسس ہے ستھائتو ستھرتا امارتا لب بندہ اسنو ویوشتھت جس طریقے نہ کر دیا انہوں اسی طرم کہن دے ہاں طرم جڑا ہے شبد سانسکریت ویچ تری تاتو تو نکل دا ہے جو چیز تارن کرنو والی ہے ریلیجن دے ارس چھڑے کسے سپرنیچرل پاور دے ہوتے ٹکیا ہویا لوکان دیاں ایک وشیشت تریقے دیاں وشیشت تریقے دیاں پوجا مانتا ماجریاں انہوں نے ریلیجن کہہ دے دیا ہون ستھرتا ستھرتا امارتا اس دی پال وقتی نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسے کال بچے نہ دی لوڑ ہوئے کسے کال بچے نہ ہوئے جس چیز نے امارتا دے درشن کرانے نے جس چیز نے ستھرتا ویکھن دے درشتی دینی ہے اس دی ضرورت وقتی نہیں ہو سکتی کسے کال بچے قید نہیں کتی جا سکتی کیونکہ ترم اے درشتی دیندہ ہے اس کرکے ترمدی لوڑ وقتی نہیں ہو سکتی کہ پہلا اے دی لوڑ سی تے آج اے دی لوڑ نہیں ہے جتنی ضرورت اس دی تدوں سے جدوں آجے شاید اے ترتی بھی نہ بنی سرجنا شروع ہوئی اتنی ہی اے دی لوڑ تدوں تک رہ گی جدوں تک ترتی دا پوگ نہیں پہ جاندہ سماپت نہیں ہو جاندہ کیونکہ جدوں کرییشن شروع ہوئی تھی وائی گروہ دے سامنے سی نا انہوں تکانا ہے ستھرتا دے نہیں ہے کتی نکتے تکا دیتا ہے جدوں اے نشت بھی ہوئے گی تا ہوں ستھرتا تا دیوے دیوے تبلین ہو جائے گی اس کر کے ترم انعادی ہے ترمدہ کوئی آدھ تے اندھ نہیں ہو سکتا ہے جدوں اسی پٹان دے سوئیے پڑھ دے ہاں تھی اسی یہ درشن کر دے ہاں بھی تو ستگر چون جگی آپ آ پے پرمیشن چارے جگہ میں چھ ستگرو بیاب کرے ہیں تھی ستگرو کون ہے ترمدہ سرجک اے دا مطلب اے ہویا ترم چارے جگہاں چھ رہا ہے ان غور پر بھاشت بھی کر دیتا ہے سمجھانوا سے اے بھی کہہ دیتا ہے ستگرو تیم آنے ہو چھلے ہو بل باون پائے ہو تریتے تیم آنے ہو رام رگونس کہا ہے ہو دعا پر کرشن مرار کنس کرتارت کی ہو گر سینکو راج اب ہے پگتیں جن دی ہو کل جو پرمان نانک گرو انگت عمر کہا ہو سری گرو راج اب شل اٹل آدیپورک فرمایا ترم سدیوی ہے جنا اسی کہنے اب اس ایک ترم گرو نانک شاہب دین آل آترت ہویا حضرت محمد شاہب نال اسلام ترتی تے آیا گرو جی پہلی گل اے وے کہ اسنو ترم من دے ہیں ترم گربانی دے درشتیتوں نانک شاہب نانک شاہب نانک شاہب ستھرتا یہ تے نی نا بھی شکھنو چاہی دی ہے مسلمانوں نے چاہی دی ہے وہ سارے نہیں لوڑ ہے اور مرتا جڑی ہے وہ کیول ایک ہندو دی پرابلم تے نہیں ہے نا سارے ہواسے جگت مرنشیل ہے سارے کسی نہ کسی روپے چھے مرتا کوئی سورگو چوند ہے تھی کوئی چوند ہے کہ رب ویچ ورین ہوتا ماں غلط ہے اوئی ہے جاناتے رب دی حضوری چھے سارے رب دی حضوری لوچ دین ہے اس کر کے جیڑا ترم ہے اس نے پانتھا میں چاہی دی بھائجت کر کے نہیں بیکھیا جا سکتا ہے جیڑا سکھ پانتھ ہے یا ہندو ہے یا اسلام ہے اے پانتھاں پانتھ ہوں پانتھ ہوں تے مارگ راستہ کدر نوں جانوالا راستہ ترم نوں جانوالا راستہ ترم ایک ہے اس دی پراتی دے راستے انیک ہیں ترم ترم سدیوی ہے پانتھ کال بچ ہو سکتا ہے حالانکہ کتنیاں ترم 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 traifi ترم 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 کرنا ترم ہے جنہیں سادگون نے اے تارن کیتیاں ترمدی پرابطی کیونے ہوں دیئے کیوں ترمدی رہا ہے اس نے اشانتی دا باتاورن ختم کرنا ہے سادگون تارن کرنا سماج میں چون اشانتی دا باتاورن ختم ہو جائے گی کیونکہ استھرتا کیوں ہے ہم سی دورہ چار کرانگے کوئی کسی دیتی اپینوال مندی ڈرشنی رکھے گا تو بادوانی پھیل جائے گی استھرتا آ جائے گی راج مارا آ جائے گا استھرتا آ جائے گی جے راج چلاؤن والے سادگون سادہ چار والے بندے نے تو استھرتا نہیں آئے گی چھے آرشکتہ اور تیاسی لوٹیرے لوٹیرے والے پر ویرتی ہوگی تیس ستھرتا آ جائے گی سادگون تارن کر لیے حق پر آیا نان کا اسو اور اس گائے گرپیر ہم آتاں پر ہے جا مردار نہ کھائے اس پرنسیپل تے چلیے پھر درگتی نو پرابط نہیں ہوا گے ستھرتا آ جائے گی ستھائے تب آ جائے گا اسے جگتو ہے چھے جڑا کسانو ناشمان دیستا ہے اے دے وچھوں ہی امرتا نظر آن لگ جائے گی اے دے وچھوں جان لگیاں اے احساس ہی نہیں ہوئے گا کہ اے موت ہے اے لگے گا بھی میں آیا سی اپنی واری پوری کر کے کھیڑوے چیزہ لے کے چلے ہیں پرنسیپل تے چلے ہیں جدو جگتنو سوارس دی درشتی تو دیکھ دے ہاں تاں جگت تڑا ہے اس دے موت اسٹھرتا ناشمانتا اسٹھرتا اے نظر آتا ہے تو گروہ مہارا جی نے کیا کہ سدگن دا تارن کرنا ترم ہے اوہ سدگن جنے انہوں نے انہیں بندیا جا سکتا ہے اسلام بچ تے سکھیزم بچ تے ہندوئیزم بچ بھی بھاجت نہیں کیتا جا سکتا ہے سدگن ساری انسانیت ساری انسانیت واس سے اکوین ہے سدگنہ دی پرابتی واس سے پانچھا دی مریادہ سنگتھن دی مریادہ اپنی ہو سکتی ہے جس نے اسی ترم کہن دے ہاں یہ دے واس سویچے کہ سنگتھن ہے سنگتھن ہے جس نے اپنے ترکے نال بندے نوں سدگنہ تک لہ کے جانا ہے پانچھک سنگتھن ہے ترم سنگتھن نہیں ہے اسی ساڑی وڈی پرابلم ہے وہے کہ ترم نوں اسی سنگتھن ویچ سمیتھ دے ہاں اسی ترم ستھان کہنیا گردوارے نوں منتر نوں مسجد نوں یہ مسلمانہ دا ترمستان ہے اندوان دا ہے سکھان دا ہے سنگتھن ہے